سوگاہی زیسائی کی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ یو جی نے نوبارہ کے ساتھ مل کر ایزو اور کے چیزوں کو مار دیا فشی گروہ یو جی کو سکنہ کی انگلی سمالنے کے لیے دے رہا تھا پر سکنہ نے اس انگلی کو نگر لیا گو جو نے یو جی اور اس کے دوستوں کو سگرنٹ مشن کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا پھر اب ہم پانچ کا سین دیکھتے ہیں جب گو جو اور اس کے ساتھ ہی سٹوڈینٹس ہوا کرتے تھے وہ تائی میں میمے کے ساتھ ایک مشن پر جا رہی تھی وہ ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک کافی بڑی کمپنی کے پریسیڈینٹ کا گھر ہے اور اس کی کمپنی ریشٹرانٹس کو سمال دی ہے مگر پچھلے سال جولائی میں ڈی سی ایز فیلنے لگی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی اور کافی سارے ریشٹرانٹس بند ہو گئے ان سب چیزوں کی وجہ سے کمپنی کا مالی کرز میں ڈوب گیا اور اس نے اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں سوسائٹ کر لی ان کی ڈیت کے بعد افوائیں فیلنے لگی کہ اس گھر میں بہت ہے یہ بات سن کر آسواس کے سکل اور کالیج کے سٹوڈینٹس اپنی بہادری دکھانے کے لیے یہاں آئے پر اچانک وہ سب گائب ہو گئے اور کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا ان اسٹوڈینٹس کے گائب ہونے کی وجہ سے افوائیں بڑھ گئی اور اس جگہ کے حالات بگڑ گئے میں کہتی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے افوائیں بہت جلدی فیل جاتی ہیں اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ان افوائوں کی وجہ سے ہم جوسو جادوگروں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور ہمارا کام بڑھ جاتا ہے کہ اگر مجھے ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ لوگ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو میں اپنا کام کروں گی اور جلدی سے اس ورشانی کو ختم کر دوں گی یہ باتیں کرتے ہوئے وہ اس جگہ کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اتائے میں بیریئر بنانے لگتی ہے پر میں میں اسے روک دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں کسی شابی شکتی کے ہونے کا حساس نہیں ہو رہا اس کا مطلب وہ اس بیلڈنگ کے اندر ہوگا اگر اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو اس وقت ہم بیریئر بنا لیں گے یہ کہہ کرو دونوں اندر چلی جاتی ہے میں میں گھر کی لائٹ اون کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک نہیں تھا پر یہاں ابھی بھی الیکٹی سیٹی ہے تو ہم اس چیچ کا فائدہ اٹھائیں گے اور پورے گھر کی تلاشی لیں گے جس سے ہمیں اشرا مل جائے گا میں اس فلور کو چیک کرتی ہو تم سیکنڈ فلور پر چلی جاؤ اسے اتائے میں گورا جاتی ہے اور اسے ڈر لگنے لگتا ہے پر پھر بھی وہ اکیلے سیکنڈ فلور پر جا کر تلاشی لینے لگتی ہے وہ ایک ایک کر کے سارے رومز کو چیک کرنے لگتی ہے اور ایک روم کے اندر اسے کچھ ہوئے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر اٹھائیں میں ڈر جاتی ہے اور جلدی سے اس روم میں سے باہر چلی جاتی ہے میں میں اسے پیچھے آ جاتی ہے جسے اٹھائیں میں اور زیادہ ڈر جاتی ہے پر میں میں اسے شاند کر دیتی ہے اٹھائیں میں پوچھتی ہے کہ میں سیکنڈ فلور کے آخری روم کو چیک کر رہی تھی تو آئے کے ارکار میں فرشٹ فلور پر کیسی آ گئی میں میں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے شرابی شکتی کے جال میں فس گئے ہیں میں نے اس جگہ پر اپنی شرابی شکتی سے نشان بنائے تھے اور میں تیسری بار ان نشانوں کو دیکھ رہی ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سچ میں اس کے جال میں فس گئے ہیں یہ بات سن کر اٹھائیں میں گھورا جاتی ہے دونوں ہال کے اندر گھومنے لگتی ہے میں میں کہتی ہے کہ یہ کوئی چھلاوی کی دنیا نہیں بلکہ ایک بیریئر ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید بھی شکتی نے اسی شکتی کو بھی اسی بیریئر میں فسا کر مارا ہوگا لیکن اگر اس شراب اس طرح کی ٹیکنکہ ہی اس کا راہ ہے اس کا مطلب وہ بہت زیادہ کمجور ہے اور ہم سے فائٹ نہیں کر سکتا اگر ہم نے بیریئر کو توڑ دیا تو ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں اب تمہیں بتانا ہوگا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اتائی میں کچھ ہے بوکسیں اس کو رکھ کر دیکھنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ شروعات میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہال کا ایک سرکل کی طرح ہے پر جب میں نے ہمارے قدموں کو کاؤنٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بیریئر اتنا شٹوگ نہیں ہے یہ بس اس ہال کو جھوڑ کر رکھنے ہی کوشش کر رہا ہے اگر ہم تیجی سے ہال میں دوڑے تو شراب ان حصوں کو جھوڑ نہیں پائے گا اور یہ بیریئر ٹوٹ جائے گا یہ کہ کرو تیجی سے دوڑنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیریئر ٹوٹ جاتا ہے اور پوری بیلڈنگ ڈیشٹوئی ہو جاتی ہے اتائی میں ملوے سے باہر نکل کر آتی ہے اتنے وقت میں گوجو وہاں جاتا ہے اور اتائی میں کا مجھا کڑانے لگتا ہے اس نے اتائی میں کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ گوجو کو ڈاڑنے لگتی ہے اچانک اتائی میں کے پیچھے ایک شراب آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن گیٹو اپنے وام کی مدد سے اس شراب کو پکڑ لیتا ہے گیٹو بھی اتائی میں کو تانے مارنے لگتا ہے جس نے اتائی میں اور زیادہ گصہ ہو جاتی ہے تب ہی شوکو وہاں جاتی ہے اور اتائی میں کی تعریف کرنے لگتی ہے شوکو کو دیکھ کر اتائی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے ہاں کر کے رونے لگتی ہے میں میں کہتی ہے کہ بس اب باتیں کرنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم تینوں میں سے کسی نے بھی یہاں بیریئر کیوں نہیں بنایا یہ بات سن کر گوجو گیٹو اور شوکو گھبرا جاتے ہیں بیریئر نہ بنانے کے بعد ماسٹر یاغا کو بھی پتا چل جاتی ہے جس سے انہیں کافی گصہ آتا ہے وہ ان دو تینوں کو اپنے پاس بلا کر ڈاڑنے لگتے ہیں شوکو اور گیٹو کو جو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دونوں بیریئر بنانے والے تھے پر گوجو نے ہمیں منا کر دیا اور کہا کہ میں خود بیریئر بنا دوں گا اس سے ماسٹر یاغا کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ گوجو کے سربر ٹبلی مارتے ہیں گوجو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کار بیریئر بنانا اتنا زیادہ جروری کیوں ہے جبکہ کوئی نورمل انسان کرزی اسپریٹ کو دیکھ نہیں سکتا آخر کار ہم ان کمجوروں کی مدد کیوں کرتے ہیں گیٹو کہتا ہے کہ اگر نورمل لوگوں کو پتا چل گیا کہ کرزی اسپریٹ ان کے بیچ گھوم رہی ہے تو وہ سب ڈر جائیں گے اور انہیں سمعالم بہت مشکل ہوگا اس کے علاوہ دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کو جندہ رہنے کا حق ہے چاہے وہ طاقتور ہو یا کمجور گوجو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ان سب فالتو کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو ہمیشہ ہی اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرتے ہو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا باتیں کر کے تم اسمارٹ لگ رہے ہو پر ایسا کچھ نہیں ہے یہ بات سن کر گیٹو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اپنے شاپی شکتیوں کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے تو گوجو بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انہیں دیکھ کر شوکو ڈر جاتی ہے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی ماشٹر یاگا وہاں جاتے ہیں انہیں دیکھ کر گوجو اور گیٹو فائٹ نہیں کرتے ماشٹر یاگا ان دونوں کو اپنے ساں لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم دونوں سے زیادہ امید نہیں ہے پر ماشٹر ٹینگین نے تمہیں ہی اس مشن پر بھیجنے کا آرڈر دیا ہے اس مشن میں تمہیں اسٹاپ لازمہ ویسل کو پروٹیٹ کرنا ہے تمہیں اس لڑکی کو ڈونڈ کر جو سو ٹرائی میں لانا ہوگا گوجو پوچھتا ہے پر وہ ہمیشہ جان بن کر نہیں رہ سکتے اگر وہ بڑے ہوتے رہے تو ہم سب مسئیبت میں پڑ جائیں گے کیوں کہ جب ماشٹر ٹینگین بڑے ہو گئے تو ان کی شابی شکتی ان کے لیے ایک نئی بوڈی بنانے لگے گی جس کی وجہ سے انسان سے ایک اچھے درجے کے جیو بن جائیں گے گوجو پوچھتا ہے کہ اگر ماشٹر ٹینگین ایک اچھے درجے کے جیو بن رہا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے یہ تو ہمارے جیو سو آئے کے لیے اچھی بات ہے گیٹو بتاتا ہے کہ ماشٹر ٹینگین کا ماننا ہے کہ اچھے درجے پر پہنچنے کے بعد اس جیو کی اپنے کوئی مرجی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ماشٹر ٹینگین جیو سو سائیٹی کے سب ہی اسکول سے بیریئرز اور سوپروائجرز کی بیریئر ٹینگینس کو پاور دیتے ہیں اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے تو وہ کسی بھی بیریئر یا دوسری چیزوں کو پاور نہیں دے پائیں گے اگر ایسا ہو گیا تو ہم سیف نہیں رہ پائیں گے اور نئے مشن کے وقت بیریئر بنا کر دوسرے لوگوں سے کچھ چھپا پائیں گے ان سب کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماشٹر ٹینگین خود انسانوں سے دشمن بن جائے اور انہیں ختم کرنے لگے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ماشٹر ٹینگین ہر پانچ سالوں میں ایک اسٹار پلازما ویسل کا یوز کرتے ہیں تاہیے کہ جیسے انہیں نئی بوڈی مل جائے وہ اپنے ٹیکنکس کو صحیح طریقے سے یوز کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور سب لوگوں کو سیف رکھ سکیں ماشٹر یاگہ کہتے ہیں کہ اسٹار پلازما ویسل کی لوکیشن لیگ ہو گئی ہے اور اس وقت دو خطرناک گروپ اس لڑکی کو مانا چاہتا ہے جس میں سے پہلا شابی جادوکروں کا گروپ کیوں ہے جو ماشٹر ٹینگین کو روکر جیسے سوسائٹی کو ڈیشٹوئی کرنا چاہتا ہے دوسرا اسٹار ریلیجیز گروپ ہے جسیں سب لوگ ٹائم ویسل اسوسییشن کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ لوگ ماشٹر ٹینگین کو گون مان کر ان کی پوجہ کرتے ہیں دو دنوں بعد ماشٹر ٹینگین اس لڑکی کو اپنا لیں گے اس لئے تمہیں اسے جیسے ہائی میں لے کر آنا ہے اگر تم دونوں اس کام کو پورا نہیں کر پائے تو پوری دنیا میں تباہی مت جائے گی یہ سب باتیں سن کر گوزو اور گیٹو وہاں سے چلے جاتے ہیں گوزو پوچھتا ہے کہ اگر اسٹار ریلیجیز گروپ ماشٹر ٹینگین کی پوجہ کرتے ہیں تو آخر کار وہ ان کے ویسل کو ماننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے گیٹو بتاتا ہے کہ اسٹار ریلیجیز گروپ کے لوگ سے ماشٹر ٹینگین کے اصلی روپ کو پوچھتے ہیں ان کے حساب سے اسٹار پلازما ویسل ایک غلط چیز ہے اور اسے ماشٹر ٹینگین کے ساتھ جوڑنا ایک گناہ ہے مگر اسٹار ریلیجیز گروپ کے میمبرز جادوگر نہیں ہے اسی لئے ہمیں ان کی فکر کرنے کی جرد نہیں ہے ہمیں بس گروپ کیوں کا دیان رکھنا ہوگا گوزو کے اداعے کہ مجھے اقین ہے کہ ہم دونوں آسانی سے اس مشن کو پورا کر لیں گے آخر کار ہم دونوں سب سے طاقتور جو ہے اور اسی ماشٹر ٹینگین کے ہمیں اس مشن کے لئے چنائے گیٹو کے اداعے کہ میں کچھ وقت سے تم سے کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے گمنٹ کو تھوڑا کم کرنا چاہیے ورنہ اس کی وجہ سے تم اکھے لہرے جاؤگے اس گمنٹ کی وجہ سے تمہارے جونئرز بھی تمہاری ریسپیٹ نہیں کر دے یہ کہہ کر گیٹو اسٹار پلاجما ویسل کو لینے کے لئے اپنے روم میں جاتا ہے پر اس کے وہاں جاتے ہیں روم میں بوم بلاشت ہو جاتا ہے گیٹو اپنی کرزی سپیٹ کی مدد سے خود کو بچا لیتا ہے مگر اسٹار پلاجما ویسل تیجی سے بیلڈنگ سے نیچے گرنے لگتی ہے گیٹو بھی بیلڈنگ سے خود جاتا ہے اور اسٹار پلاجما ویسل کو پکڑ لیتا ہے وہ اپنے شراب کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے اڑنے لگتا ہے کیوں گروپ کے میمبر کوکن نے یہ بلاشت کیا تھا اور گیٹو کو ہوا میں اڑتا دیکھ وہ ایران ہو جاتا ہے وہ گیٹو سے شراب لاجما ویسل کو چھوڑنے کیلئے کہتا ہے پر گیٹو سے منع کر دیتا ہے گوژو بیلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوا تھا کیوں گروپ کا دوسرا میمبر بائر بہت سارے نائف سے گوژو پر اٹیک کر دیتا ہے پر لیمیٹ لیس ٹیکنیک کی وجہ سے گوژو کے آسواس انفینیٹ بیریر بنا ہوا تھا جس رجل سے وہ نائف اس کے پاس آ کر روک جاتے ہیں بائر کہتا ہے کہ تم جرور ساتھ رو گوژو ہوگے میں نے تمہارے بارے میں کافی سنا ہے اور تم کافی طاقتور بھی ہو تو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے آرہ سکتے ہو یا نہیں گوژو کہتا ہے کہ فائٹ کرنے سے پہلے ہم ایک رول بنا لیتے ہیں اگر تم میرے پیر پکڑ کر اپنا سر جھکا کر مجھے بھگ مانگو گے تو میں تمہیں جندہ چھوڑ دوں گا ورنہ تم جندہ نہیں بچوا ہوگے اس سے بیار کو کافی گصہ آتا ہے پھر ہم تو جی جینین کو دیکھتے ہیں جو پیسے لے کر جوسو جادوگروں کو مارنے کا کام کرتا تھا تو جی بروکر شیو کونگ سے بات کر رہا تھا شیو کونگ تو جی سے کہتا ہے کہ کیوں گروپ اسٹراب لاجما ویسل کو مارنا چاہتا ہے پر ان کے پاس اتنی پاہن نہیں ہے جبکہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم بھی اسٹراب لاجما ویسل کو مارنا چاہتے ہو تو جی کہتا ہے کہ پہنی بات اب میں جینین نہیں ہوں میں نے اپنے وائف کا سر نیم رکھ لیا اور اب میں فشی گروہ ہوں اس کے علاوہ میں بھی اسٹراب لاجما ویسل کو مارنے کیلئے تیار ہوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میل دیسی نیشت ویڈیو میں دیکس روچی